پی ایسل فیملی جسٹ گوٹ بگر دو نئی ٹیموں کا اضافہ ہونے جا رہا ہے پی ایسل کی اگزسٹنگ چھ ٹیموں میں یعنی ہو جائیں گی بڑھ کر آٹھ اسی سال ہوں گی یا اگلے سال ہوں گی یہ آپ کو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ جو آلویڈی سکس ٹیمز ہیں ان کا کنٹریکٹ کیا رینیو ہوگا یا اگزسٹنگ جو فرنچائزز کے اونرز ہیں انہی کو دوبارہ وہ ٹیمیں دی جائیں گے اس کا کیا سارا پروسیس ہوگا اس کی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اس کے علاوہ پی ایسل کی جو نیو ونڈو ہے وہ کیا ہونے جاری ہے اور کیا اس کو کنٹینیو کیا جائے گا یا دوبارہ ہم واپس آ جائیں گے فروری مارچ کی ونڈو پر اور کیا پی ایسل جو ٹین کے پلی اوفز کے میچز ہیں وہ کہاں پر کھیلے جائیں گے اس والے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اور پی ایسل کے ڈراف میں کیا کیا تبدیلیاں ہونے جاری ہیں اگلے سال سے اس ویڈیو میں آپ کو ملنے جاری ہیں تمام ڈیٹیلز پی ایسل کی نیو اپ ڈیٹس میرا نام ہے فکرہ سی باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باجوا کہتا ہے یوٹیوب چینل اگر آپ آئے ہیں ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبالیں تاکہ اسی چینل پر آپ کو جو ویڈیوز ملتی ہیں کرکٹ کی ان سے آپ محروم نہ رہ جائیں بات کر لیتے ہیں پی ایسل کی کیا کے اپ ڈیٹس آئی ہیں گورنن دو نیو ٹیمز ایڈ کی جائیں گی کافی لوگ ہر سال ہی یہ سوال کرتے تھے کہ اس سال کیا نئی ٹیمز آئیں گی کیا اس سال نہیں آئیں گی تو میں یہی کہتا تھا ہر بار آپ پیشلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایسل ٹیم تک کوئی بھی ٹیم چینج نہیں کی جائے گی چھے ٹیم میں جو آلریڈی ہیں وہی رہیں گی پی ایسل ٹیم میں جا کے نئی ٹیمز ایڈ کی جائیں گی اور فائنلی پی سی بی نے بھی اس سوالے سے کنفر انفرمیشن دے دی ہے کہ پی ایسل ٹیمز ایڈ کی جائیں گی یعنی ابھی جو چھے ٹیمیں ہوتی ہیں اس میں دو کا اضافہ ہوگا ٹوٹل آٹھ ٹیمیں ہو جائیں گی فروم پی ایسل ٹیم جو اگلہ سیزن ہونا ہے اس میں چھے کی چھے ٹیمیں ہی رہیں گی یاد ہے کہ پی ایسل جب سٹارٹ ہوا تھا دوہزار سولہ میں تو پانچ ٹیمیں تھے اس وقت پھر دوہزار اٹھارہ میں جا کے دو سال بعد ملتان سلطانس کو ایڈ کیا گیا تھا ایڈ ہو پا رہا تھا اس میں تھوڑا سا پروفٹ ہو جائے اور پھر نیو ٹیمز ایڈ کی جائیں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آلریڈی اونرز ہیں چھے ٹیموں کے وہ کنٹینیو ہوں گے پی ایسل ٹیم میں بھی پی ایسل ٹین کے بعد دوبارہ سے بیڈنگ کی جائے گی ہر ٹیم کی اور اس میں ملتان سلطانس بھی شامل ہے اور اس کا پروسیس کیا ہوگا کیا دوبارہ سے واپس انہی اونرز کو فرنچائز دی جائے گی یا نیو اونر آ جائیں گے اس کا فیصل کر دیتا ہوں آپ کو فرض کیا کہ لاہور کلندس کی جو اینوال فیس ہے وہ ہے جی سو روپے اور پی ایسل جو ہے وہ اس کو بیڈنگ کے لیے بھیجتی ہے اور کوئی ایک بندہ کہہ دیتا ہے فرسکر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے جو اینوال فی ہے وہ پی ایسل لیون سے وہ دیر سو روپیہ دوں گا آپ میں سے کوئی ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں دو سو روپیہ دوں گا کوئی تیسرا بندہ کہتا ہے کہ میں دھائی سو روپیہ دوں گا تو پی سی بی کا فرس ٹر جو ہوگا وہ جو آلریڈی اونر ہے انہی کو دے گی کہ آپ بتائیں گی کہ آپ جو ڈائیسو ہائیس بیڈ ہے اس پر ٹیم خریدنے کو تیار ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم ڈائیسو روپے دے دیں گے جو ہائیس بیڈ لگی ہے تو فرسٹ جو ڈائیسو روپے دے دیں گے جو آلریڈی اونر ہے تو دوبارہ سے رانا صاحب کو ٹیم مل جائے گی لیکن ان کو فیس بڑھ جائے گی ان کو ڈائیسو روپے پھر دینے پڑیں گے اگلے سال سے لیکن اگر آنا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نہیں میرے اوقات سے باہر ہوگی یہ چیز میں نہیں دے سکتا میں زیادہ دوستو دے سکتا ہوں ڈائیسو نہیں دے سکتا تو ڈائیسو جس نے بیڈ لگائی ہوگی اس کو وہ ٹیم مل جائے گی تو یہ سارا پروسیس ہوگا بیڈنگا اور ہر ٹیم کے لحاظ سے یہ پروسیس کیا جائے گا تو ہو سکتے ہیں ہمیں کچھ اونرز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہوئے دکھائی تھے ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے اونرز ہیں سارے سارے وہی کنٹینیو کر جائیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیڈنگا کیا پروسیس رہتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے آلریڈی تمام ٹیمز کے ساتھ اور اس کو فولو کیا جائے گا بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل کی جو ونڈو ہے اگلے سال تو آپ کو پتا ہے کہ ونڈو لازمی چینج ہوگی کیونکہ چیمپینس ٹوفی ہونے والی ہے دوہزار پچیس فروری اور مارچ میں تو ونڈو کو دیکھا جا رہا ہے وہ اپریل اور مئی کی دیکھی جا رہی ہے اور اسے آئی پیل کا کلیش ہوگا لیکن پی سی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اگلے سالوں میں بھی ہم اسی ونڈو کو کنٹینیو کر لیں اپریل اور مئی کی اور آئی پیل سے جو بچے ہوئے پلیئرز ہوں ان کو ہم پی سیل میں کھلا لیں لیکن فرنچائزی جو ہیں وہ اس پر تحفظات کا اظہار کیا رہی ہے وہ نہیں مان رہی کیونکہ جو اچھے پلیئرز جو کچھ پی سیل میں کھیلتے ہیں وہ بھی آئی پیل میں چلے جائیں گے تو اس طرح سے پلیئر فرنچائز کا نقصان ہوگا ویورشیپ بھی ڈیوائیڈ ہوگی لوگ آئی پیل دیکھنا زیادہ پر افر کریں گے کیونکہ قولٹی آف کرکڑ یا پلیئرز کی قولٹی وہاں پر زیادہ بہتر ہوتی ہے جیسے فرز کہہ راشد خان ہی ہے راشد خان کو اگر آپ چوائس دیں گے کہ پی سیل میں کھیلنا یا آئی پیل میں کھیلنا ہے تو پی آئی پیل میں ان کو چاہے ٹین ٹائمز زیادہ سیلوی مل رہی ہو تو وہ یقیناً آئی پیل کو ہی پریفر کریں گے پی سیل کو وہ پریفر نہیں کریں گے اس فعلے سے ابھی فائنل ڈیسٹیون نہیں ہوا ہے اور بیڈنگ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈرافٹ کے والے سے کیا آج کچھ چینجز ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نئی مارکی جو پیک ہے وہ تمام ٹیموں کو دی جا سکتی ہے وہ پی ایسل ٹین میں بھی ہو سکتا ہے اس سوالے سے بات چیز جاری ہے کافی زیادہ چانس ہے کہ یہ شاید ایڈ ہو جائے گا تاکہ آپ ایک فورم پلیئر اپنی مرضی کا آؤٹ آف دہ ڈراف ونڈو جا کے اٹھا سکتے ہیں تو یہ چیز ہمیں نیکسٹ جو ڈرافٹ ہے اس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور پی ایسل ٹین کے جو پلی اوپس کے میچز ہیں وہ بھی موو آؤٹ کرنے کا کافی حتک لین ہے پی سی بھی کا اور فائنلز میں پی ایسل پلی اوپس کے جو میچز ہیں وہ یوکے کا بینیو پی سی بھی ایکسپلوڑ کر رہی ہے اس سے ایک تو بڑی ریزن یہ ہے کہ گرمی کی مین ریزن ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں میری کے مہینے میں تو اس کو موو آؤٹ کیا جائے گا اس ویسے اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملک میں اگر میچ ہوں گے یوکے میں تو وہاں پر بھی جو کرکٹ دیکھنے والے لوگ ہیں اس کو بھی پی ایسل کی جو ایکسپلوریشن ہے اس میں مدد ملے گی اور ویورشپ ہو سکتا ہے کہ اس سے اضافہ ہو سکے یہ اپڈیٹس آپ لوگ بتائیں کہ اگر نیو ٹیمز جو ایڈ ہوتی ہیں دو ان کے نام کیا ہونے چاہیے سیالکورٹ ہونا چاہیے فیسر آباد ہونا چاہیے حیدر آباد ہونا چاہیے کشمیر ہونا چاہیے گلگت بلتستان ہونا چاہیے اسلام آباد ہونا چاہیے کوئٹا ہون کوئٹا تو آلیڈی ہے سب بھی مچ کیا نام ہونا چاہیے کمنٹس سیکشن رہے گا انتظار ضرور کیجئے گا اچھے اچھے نام جو ہوں گے ان کو ہم نیکس ویڈیو میں ضرور ایڈ کریں گے آپ لوگ کے کمنٹس کرے گا انتظار لائک ضرور کر دیگئے جب سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا یہاں دیں مجھے اجازت اللہ حافظ